کوئی مسئلہ نہیں الزام کیوں لگا رہے ہیں ہاں آپ مجھے پہچانتے نہیں آپ نے میرا انکار کیا آپ کے لئے الزام کیوں لگا رہے ہیں جب آپ مجھے پہچانتے نہیں جب آپ نے میرا انکار کر دیا آپ نے مجھ پہ الزام کیوں آئیت کر رہے ہیں قرآن نے پھر کہا اَمْ لَمْ يَعَرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ اَمْ يَقُولُونَ بِهِي جِنَّةٌ اور اس پر ارزا من جنور لگا دیا اندھی میں کہتے ہیں انمار عام زبان میں کہتے ہیں پہگل انگلیش میں کہتے ہیں ہاف مائن یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نے کہا اور اس پر ارزا میں بولو نا ارزا میں جنور لگا دیا میرے ساکھ بولتے رہا ہوں میں میں پڑھتا رہا ہوں کیا لگا دیا ارزا میں جنور ارزا میں جنور لگا دیا ایک دعا کر دوں آپ آمیر کہیں گے اگر آپ آمیر کہیں سپھر میں دعا کروں دعا کرتا ہوں میرے اللہ مجھے پاگل بنا دے دیگا کہا کسی نے آگی کیوں نے نہیں کہا ہا لیکن پاگل بندے میں میرا فائدہ دیئے مجھے پھر آجے بڑے کام کی دعا کر رہے ہیں مولانا پاگل بند کے سارے فائدے میرے جس کا دیل چاہوں گا اس کے گھر میں پوچ جاؤں گا جس کا دیل چاہوں گا اس کے تباچہ بات دوں گا جس کے دیل چاہوں گا اس کے پتھر بات دوں گا جو چاہوں گا وہ کروں گا نہ حکومت دنیا ناراض ہوگی نہ حکومت خدا ناراض ہوگی کیونکہ اتنا پاگلوں پہ شریعت لاتا ہی نہیں نہ نواز واجب نہ روزہ واجب نہ حل واجب نہ سکات واجب نہ محروف واجب نہ نہیں میں اگلے جبلے کی قدر کھلی جگہ اگر آپ سے پہنچ جائے پاگل ہونی کی دعا اس لیے کرا رہا ہوں کہ دنیا میں بھی آزاد رہوں آخرت میں بھی آزاد رہوں جب مجھ پہ شریعت لاتوں نہیں تو جنت میں ہی کہلائے گی میرے عبادہ ہی کہلائے گی اس لیے کہ شریعت واجب جن بن دو جگہ خیصلہ ہونا ہے نواز بڑی تو ٹھیٹ ہے نہیں بھئی تو بیڑ جاؤ روزہ رکھا تو ٹھیک ہے نہیں رکھا تو بیڑ جاؤ نہیں کیا تو بیٹ جاؤ ہمیں پھنو مھروف کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو بیٹ جاؤ نہیں کیا تو بیٹ جاؤ بیرائیت کے حالی پہ دہ اپنا نہیں کیا تو بیٹ جاؤ یعنی شریعت پامال کرنے کا مسئلہ ہمسلہ آل یہ ہے قرآن کا رہا ہے کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا اور اوپر سے عزام جنور لگا دیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں امت کے لوگوں سے جب رسول ناؤزو اللہ مجنور ہے تو پھر آپ کے پاس شریع کان سے آگئی کس نے بتائی جب奶ے جب transferring کس نے بتائی واعلا اللہ ش reinforced ہم تعلك سبك سبج رئان 되면 سبج رئانی ابلہ تمتے کے لئے اور یہاں پہچانا نہیں تو الزامر جنون لگا دیا بات یہاں رک جاتی تو ہم بھی رک جاتی قرآن تو ہمیں رک نہیں رہی دیتا کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا کہ وہ اس کا انکار کر دیا اور اس پر الزامر جنون لگا دیا بات رسول کس پر الزام لگایا پھر قرآن نے محکے بتایا بل جاہم وہ رسول جو اپنے ساتھ حق لائے اور میں ایسے کہتو جیسے آپ عرب کے لوگ سنتے ہیں بل کلمہ حس رہے ہیں جاہاں فیلے ماضی ہے مبنی الالفت ہے کرمہ حسر کا کمال یہ ہے کہ اپنے حساب بھی لے لیتا ہے مجھے آدمی میں ساتھ زحمت نہیں کرنی پڑی گیا آپ لوگوں کے درمیان بل جاہم ضمیر جمع ہے بل اہدران کے لیے بھی آتی ہے جمع کے لیے بھی آتی ہے بل جاہم برحق کے با حروف جار رہا ہے ماؤں کاؤں کاؤں لاؤں واؤں منزل مسخلہ روبہ حاشا مندہ یہ حروف جار رہا ہے حق کے جو ہے وہ ضرور ہے اس کے زیر آگیا ہے وہ رسول جو حق کے ساتھ آیا وہ رسول جو حق کے ساتھ آیا وَأَكْسَرَهُمْ اور اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے اکثریت اکثریت جب تک میں جھولا آئیے نہیں کروں گا جب تک یہ آپ نے پہنچا اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے ماؤں کاؤں اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے اب امت worrying بمün点 جسے یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آگا کہ یزینہ پر تھا کہ حسینہ کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے اکسر یک حق سے مخرب کرتی ہے آپ کو بھی مریشان نہ ہوا کرو جب میں نے حق بات کری میرے ساتھ مولیوں بھی نہیں تھے بھاگ گئے میں کہہ لے رہے ہیں آپ کامیاب ہیں اس لیے کہ حق کی پہچانی یہ ہے کم رہ جاتے ہیں صداقت کی پہچانی یہ ہے کہ کم آتے ہیں دونوں دلیل آپ کے سامنے میں وہ باہلے میں پورا مدینہ بھرا بھرا ہے لیکن آنے والوں کی تعداد کم ہے کچھ پاس صداقت کی تھی اور کیا آپ نے پھر یہ لکھا کر رہا وہ اکسر ہو اکسریت حق سے نفرت کرتی ہے اس رسول کا انقائی دیا اور اس رسول پر انقائی جنور لگایا جو حق کے ساتھ آیا اور اکسریت حق سے نفرت کرتی ہے یہ حق کون ہے جس سے اکسریت نفرت کرتی ہے یہ حق کون ہے اور ایک بیٹھنے والا آزادار اپنے آلے محمد کی بلایت کی قسم کھا کے بتا کے اٹھنا یہ بتاؤ یہ حق کون ہے جس سے اکسریت نفرت کرتی ہے اکسریت حق سے نفرت کرتی ہے یہ حق کون ہے پتا کیسے چلے کہ حق یہ ہے پھر قرآن نے دوسری آیت میں کہا کیا کہا سانگونی بھی ماریہ تو نہ فلافہ وہاں پہ جلی تم سائفو نہیں کرتے آقا اور اپنے نفس کی حق تابجنا تاکہ تم پر بازے ہو جائے کہ حق کیا ہے پتا چلا حق اتنی چلدی نہیں پتا چلتا اس کے لئے بہت کچھ ہونا پڑتا میں نے ساتھ پیغمبر کی بارگاہ میں پوچھا یا نبی ہمیں نہیں معلوم ہے حق کیا ہے ماں صحابہ کا مجمع چلک رہا ہے مدینے کے محجد پری ہوئی ہے پیغمبر نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا پھر اندر گھر میں ڈاکے ہوئے دیکھا صحابہ نے پوچھا یہ کون گیا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیا کہا یہ حق گیا ہے کہا حق کون ہے کہا حق کمال علی بلانی کمال علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے کیا کہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نہیں بتائیں گے ہم تو بہت بتائیں گے جو قرآن کرنا ہے یہ حق کون ہے جو رسول کے ساتھ آیا ہے ہر امت کا کوئی بھی آیا ہو مجھے لاکر بتا دو میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں میں نے خود نبی سے پوچھا کیا فرمایا کہا الحق کمال علی ون علی امان حق میں نے کہا حق تو قرآن بتائے گا کہا پھر احمد کی حدیث یہاں نہیں ہے القرآن مال علی ون علی امان قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور نبی حق کے ساتھ آیا ان دو کا نہ بتا رہا کہ یہ آگے پیچھے والے رہی ہیں یہ قرآن بھی دونوں ساتھ تھے یہ آگمی دونوں ساتھ اب سمجھ میں آیا یہاں کو قلبہ کرنا یہ قلبی دونوں ساتھ تھے یہ آگمی دونوں ساتھ ہیں یہ قیامت کا دونوں ساتھ رہیں گے اب سمجھ میں آیا اب پڑھو قلبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ون ونی اللہ اور ہم جان کے نہیں پڑھتے جب شریعت نے بتایا نہ ان کے بغیر رسالت مکمل ہے نہ ان کے بغیر توہی آپ نے ساتھ لیا محب rounded اللہ جوال 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 fee اللہ بھائی علی ونجد ملتا لبولتا وتا corpses اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم